یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بن جائیں گے ایم ایس اکسل میں بلکل پرو یوز ہو کیونکہ آج ہم ڈسکس کریں گے ایم ایس اکسل کی بہت ہی امپورٹنٹ پروفیشنل شورٹکٹ کیس ریلیٹڈ ٹو شیٹ فارمائٹنگ مطلب اگر آپ نے شیٹ میں کوئی فارمائٹنگ کرنی ہے کسی سیل میں بارڈر لگانا ہے یا اپنی فارمائٹنگ کلیر کرنی ہے تو سارا کام آپ شورٹکٹ کی کی مدد سے کر پائیں گے اور اس سے کیا ہوگا آپ کا کام اور بھی جلدی ہو جائے گا اور جو بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایم ایس اکسل یوز کرتے ہوئے وہ بولیں گے واہ کیا بات ہے آپ کو ایس اکسل پورا آتا ہے تو دوستو ساری شورٹکٹ کیس دیکھنا کیونکہ ساری کی ساری شورٹکٹ کیس بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے کافی کام آنے والی ہے آپ کے آفیس وارک میں تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انفرمیٹیب تو نمشکہ دوستو میں ریتیش آپ سب کا سواگر کرتا ہوں کریٹیو لرننگ کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سے لیٹر بہت ساری ٹپس این ٹرکس جاننا چاہتے ہیں تو نیچے دیارے کلکر سبکرائب بٹن اس پر کلک کر لیجے ساتھی میں بیل آئگن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے لیٹیس نوٹیفکیشن ریگلرلی ملتے رہے تو آئیے دوستو لیٹس بگن بیٹس ٹپک بٹن پریس کریں گے آپ کی اس ویسائل کو ایڈٹ کر سکتے ہیں آئیے جان لیتے ہیں نیکس شوٹکٹ کی نیکس شوٹکٹ کی تو دیکھیں بہت آسان ہے وہ ہوتی آپ کی کوپی پیسٹ کی مطلب اگر آپ نے کسی بھی ٹیکسٹ کو کوپی کرنا ہے تو جسٹ آپ اس کو سیلیک کریے سیلیک کرنے کے بعد کنٹرول سی سے کوپی کر لیجے جہاں پہ بھی پیسٹ کرنے ہیں وہاں پہ کلک کریے کنٹرول وی بٹن پریس کریے وہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا تو یہ والی تو بہت ہی کومن سی شوٹکٹ کی ہے جو جہادہ تر ہم یوز کرتے ہیں سیل فارمائٹنگ کے لیے آئیے جان لیتے ہیں نیکس شوٹکٹ کی نیکس شوٹکٹ کی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی سیل سے بورڈر ریموف کرنے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے اب جیسے کہ ہمارے پر یہ والی سیل ہے اور ان میں سے ہم نے بورڈر ریموف کرنا ہے تو جہادہ تر ہم دیکھیں یہاں پہ ہوم ٹائب میں جا کے بورڈر کی یہاں پہ آپشن ہوتا ہے یہاں پہ جا کے بورڈر ریموف کرتے ہیں لیکن آپ شوٹکٹ کی کی مدد سے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے اپنے کی بورڈ سے پریس کرنا ہے یہاں پہ کنٹرول بٹن شفٹ بٹن اور انڈرسکور بٹن تو آپ کا دیکھیں سیل سے بورڈر ریموف ہو جائیں گے ابھی میں کنٹرول زیڈ بٹن پریس کر لیتا ہوں باکی ہمارے بورڈر واپس یہاں پہ آ جائے آئیے دوستو بڑھ لیتے ہیں آپ پہ نیک شوٹکٹ کی نیک شوٹکٹ کی ہوتی ہے آپ کی سینٹر الائن کی جیسے کہ اگر آپ نے سارے سیلز کو یہاں پہ سینٹر کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم جائیں گے سینٹر الائن میں ہوم ٹائب میں یہاں پہ کلک کریں گے تو سینٹر ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم کنٹرول ای بٹن پریس کریں گے تو دیکھیں ایکسل میں یہ کام نہیں کرتا کیونکہ کنٹرول ای بٹن نہیں کام کرتا سینٹر الائن کے لیے تو اس کے لیے شوٹکٹ کی ہوتی ہے آپ کی یہاں پہ آلٹ بٹن ایچ بٹن ای بٹن اور سی بٹن تو آپ کا دیکھیں جو سیل ہے وہ سینٹر الائن ہو جائے گا آئیے دوستو بھرتے ہیں یہاں پہ نیک شوٹکٹ کی جو کی ہوتا ہے آپ کا فیل کلر اگر آپ نے کسی بھی سیل میں کلر فیل کرنا ہے تو اس کے لیے بہت سیمپل سی شوٹکٹ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی آلٹ بٹن اور دو بار آپ نے ایچ بٹن پریس کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ وینڈو اوپن ہو جائے گی کلر کی یہاں سے جو بھی آپ کلر فیل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ فیل کر سکتے ہیں بہت ہی ایسلی آئیے دوستو بھرتے ہیں یہاں پہ نیک شوٹکٹ کی جو کی ہوتا آپ کا بورڈر کیسے آٹ کریں گے آپ ایکسل میں مطلب how to add border in cell تو جیسے کہ آپ نے آپ کو پچھلی شوٹکٹ کی میں بتایا تھے کہ اگر آپ نے border remove کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کی بورڈ سے پریس کریں گے control shift اور underscore لیکن اب آپ نے border add کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے پریس کرنا ہے یہاں پہ alt button h button اور b button تو آپ کے سامنے دیکھیں borders open ہو جائیں گے یہاں سے آپ جو بھی border select کرنا چاہے وہ آپ select کر سکتے ہیں اور آپ اپنے cells میں easily border add کر سکتے ہیں اب نیک شوٹکٹ کی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی cell کو selection کرنی ہے above the cell یا below the cell تو وہ آپ کیسے کریں گے جیسے کہ میں نے یہاں پہ click کیا اور میں سارے cells کو select کرنا چاہتا ہوں upward direction میں تو اس کے لیے جس میں یہاں پہ کیا کروں گا control shift اور up arrow تو جتنے بھی cells ہے وہ سارے select ہو جائیں گے upward direction میں اور اس cell سے نیچے نیچے میں select کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں press کروں گا control shift اور down arrow تو میں نے دو شوٹکٹ کیس بتا دی اسی پارٹ میں وہ ہوتا ہے آپ کا تو select the upward direction control shift ہے نپ arrow اور down arrow direction میں control shift اور down arrow next شوٹکٹ کی ہوتی ہے آپ کی bold اور italic کی اگر آپ نے کسی بھی text کو یا کسی بھی cell کو bold کرنا ہے تو اس کو select کریں control b سے bold کریں اور italic کرنا ہے control i سے italic کر سکتے ہیں آئیے دوستے بڑھتے ہیں next شوٹکٹ کی اب next شوٹکٹ کی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا navigation کی مطلب اگر آپ نے cells میں forward direction میں move کرنا ہے آپ کو پتہ ہے tab button سے آپ ایک cell سے دوسرے cell پر ہے لیکن اگر آپ نے backward direction میں move کرنا ہے تو آپ press کریں shift اور tab button تو آپ backward direction میں یہاں پر move کر پائیں گے آئیے دوستے بھرتے next شوٹکٹ کی جو کی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پوری row کو select کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے اب جیسے کہ اگر آپ نے یہ والی پوری row select کرنا ہے تو جسٹ آپ اپنی سیمپل سے shortcut کی press کریں گے جو کی ہوتا آپ کا shift plus space button تو دیکھیں پوری row یہاں پر select ہو گئی اور اگر آپ نے اس row کو hide کرنا ہے تو press کریں control 9 تو row hide ہوگی اور اگر آپ نے اس row کو unhide کرنا ہے تو press کریں control shift اور 9 تو row دیکھیں آپ کی unhide بھی ہو گئی ہے اور اگر آپ نے اس کو delete کرنا ہے تو سب سے دیکھیں row تو select کرنی پڑے گی آپ کو shift اور space button سے اور جب آپ کی row یہاں پر select ہو جائے گی جسٹ آپ press کریں control اور minus button تو آپ کی row یہاں پر delete بھی ہو جائے گی اس رنگ سے دوستو اگر آپ نے column select کرنا ہے تو press کریں یہاں پہ control اور space button تو دیکھیں پورا column select ہو جائے گا اور اگر آپ نے column کو hide کرنا ہے تو پرس کریں control اور 0 button تو دیکھیں column آپ کا hide بھی ہو جائے گا اور اگر آپ نے column کو delete کرنا ہے تو again آپ control اور space button پرس کریں پورا column select کولمز کو تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اب جیسے کی میرے پاس یہ والی روز ہے اور ایمین روز کو ملٹیپل روز کو گروپ کرنا چاہتا ہوں ایک ساتھ تو اس کے لیے میں پریس کروں گا یہاں پہ آل بٹن شفٹ بٹن اور یہاں پہ جو کی ہوتا ہے آپ کا رائٹ ایرو تو دیکھئے پوچھے گا آپ کو کہ آپ گروپ کیا کرنا چاہتے ہیں روز یا کولم تو میں روز گروپ کرنا چاہتا ہوں تو پریس کروں گا اوکے تو آپ دیکھیں گے پوری جو آپ کی روز ہے وہ گروپ ہو گئی ہے اب گروپ کرنے سے فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے ساروں کو ہائٹ کرنا ہے تو جسٹ آپ یہاں پہ کلک کریے تو دیکھیں ساری روز ہائٹ ہو گئی ہے اور انہائٹ کرنا ہے تو اگر یہاں پہ کلک کریے تو ساری روز آپ کی انہائٹ ہو گئی ہے اگر ان کلرز وغیرہ چینج کرنا ہے تو امیجیٹلی آپ کلرز بھی چینج کر سکتے جو روز آپ کی گروپ ہوئی ہے تو دوستو کون سے شرٹ کٹ کی آپ کو پسند آئی اور آپ کے کام ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ساتھی میں ہمارے چینل پر ضرور ضرور کیجئے گا آپ کو کمپیوٹر سلیٹڈ بہت ساری انفرمیشن ملی گی جس کو سیکھ کے آپ بہت کچھ یہاں پر سکھا بھی سکیں گے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انٹلین گود بائی ٹیک کیر